تمام دوستوں کو جے کے ایس ڈی افشل نے فر سے آپ کا خوش آمدید میں آصف اگول آپ کی خدمت میں فر سے حاضر دوستو آج میں آپ کو سکھا ہوں گا اس میں کہ ہم کولمز جو ہے ہماری پاس ان کا سم کیسے کرتے ہیں آئیوزنگ وی بی اے کوڈنگ تو وی بی اے کوڈنگ کے طرح چاہے روز ہو چاہے کولمز ہو ہم ان کا ایڈ کیسے کرتے ہیں وی بی اے کوڈنگ کے طرح بہت ہی آسان ہے تو دوستو اس کے لیے ہمیں کیا کر رہا ہے ہمیں ڈیولوپر ٹیب میں جانا ہے اگر کسی کو پتہ نہیں یہ ڈیولوپر ٹیب کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنے ایکسل میں تو میری ڈسکرپشن میں جائے وہاں پہ لنک دی ہوئی ہے میری ویڈیو کی جس میں یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم ڈیولوپر ٹیب ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ میری پاس ڈیولوپر ٹیب ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے بٹن ایڈ کروں تو پھر اس میں کوڈنگ ڈال دوں یہ ایک طریقہ ہے یا ہم ڈیریکٹلی ویڈیول بیسک پہ جاتے ہیں یہاں پہ تو اس میں ہم کوڈ لکھتے ہیں اور پھر ہم وہ کوڈ ایکسس کریں گے اس بٹن میں جو ہم بعد میں ڈالیں گے تو دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو میں نے آپ کو دکھایا ہے اچھا تو دوسرا طریقہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے پہلے کوڈنگ لکھتے ہیں پھر وہ ہم کیسے بٹن میں کوڈنگ کرتے ہیں ہم وہ ایکسس کیسے کرتے ہیں یہ ویڈیول بیسک جو یہاں پہ ہے میں جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہوالا دیا ہے اور یہاں پہ مارڈل لکھا ہے اس پر مارڈل پہ ہم جائیں گے تو بس ہم کوڈنگ لکھیں گے پھر تو کوڈنگ بلکل ایزی ہم سب سے شروع کرتے ہیں کوڈنگ کچھ بھی میں اس کا نام کیا دوں گا اس موڈل کا چلو میں کچھ بھی لکھوں گا آہ ٹوٹل کولم یہ میں اپنی طرف سے نام دیتا ہوں اس کو کچھ بھی بس یہ بان کرنا ہے فانکشنل بنانا ہے یہ میں ٹوٹل کولم لکھا اس کا نام سب کا بس تو یہی وہاں پہ آئے گا ہے میں جہاں پہ ہم میکرو پھر ایسائن کریں گے جو ہم یہاں پہ نام دیں گے اس میں یہی نام میں وہاں پہ آئے گا تو اب میں نے یہ نام دیا ہے یہی وہاں پہ ڈسپلی ہوگا اب میں کچھ بھی لیتا ہوں کوئی ویریابل میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں چلو ٹوٹل میں لیتا ہوں ایز لانگ میں لیتا ہوں اس لیے کہ لانگ میں یہ لنب جو جتنا بڑا ڈیٹا ہوگا پانچ چھ سات آر ڈیجز کب لنبا تو وہ اس میں لے گا انٹیجر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ٹنشن نہیں ہے لیکن لانگ سے ہی ہوتا ہے لانگ سے بڑا بڑی رینج والا ہمیں ڈیٹا ملتا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ ٹوٹل یہ ہمیں کس کی بے کس برابر رکھنا ہے یہ جو ہم نے لانگ لیا ہے یہ ویریبل تو یہ ہمیں کریں گے ہم کولمز کا ٹوٹل اسی میں ڈال دیں گے کیا لکھا میں نے اس کا نام ٹی او ٹی ایل اوکے شاید آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی او ٹی ایل میں نے لکھا تو میں اس کو کرتا ہوں برابر جو جتنے بھی فنکشنز ہمارے پاس ہیں ورکشیٹ میں ورکشیٹ فنکشن یہ لکھنا ہے یہاں پہ ڈاٹ جب میں نے یہ لکھا ورکشیٹ سوری میں ورک یہاں پہ بھول گیا ورکشیٹ فنکشن ڈاٹ تو اب ہمیں کیا کر رہا ہے ہمیں ایڈ کرنا ہے کولمز کا سام تو یہاں پہ میں ڈالوں گا رینج اور یہاں پہ اندر سیلز جو ہے ہمارے پاس اس میں میں ڈال دوں گا اینج میں یہ لیتا ہوں چلو میں یہ والا پیٹ والا لیتا ہوں سی تھری سے سی تھرٹی تک اور پھر ہم یہ سم ڈالیں گے سی ففٹین میں ٹھیک ہے سی تھری سے سی تھرٹین تک سی تھری سی تھرٹین چلو میں واپ چلتا ہوں اس کوڑک پر یہاں پر میں لکھتا ہوں سی تھری سے سی تھرٹین سی تھری کولن سی تھرٹین اوکے کلیر اب یہاں پر میں لکھتا ہوں پھر یہ میں نے لکھ لیا تو ٹوٹل اس میں آگیا ہے اب میں یہ جو ہے سم یہ میں کس میں ڈالنا ہے یہ جو آگیا چلو یہ میں لکھتا ہوں پھر آرینج آہ سی تھرٹین ہو گیا سی ففٹین میں ڈالتے ہیں سی ففٹین ڈالتے ہیں اکی ڈاٹ ویلیو ڈاٹ ویلیو ڈاٹ ویلیو ایزی کارٹ یہ جو یہ ٹوٹل ہے یہ ہے میں دوستو اس میں ڈالنا ہے سی ففٹین میں بس ہوگی کورڈنگ برابر تو یہ ہے دوستو ہمارے پاس کورڈنگ برابر آگئی ہے اب کیا کرتے ہیں اس میں دوستو اب اس کو سیو کرتے ہیں یہاں پہ جب میں سیو کرتا ہوں یہاں یہاں پہ دکھاتا ہے یہ آپ دیکھیں آپ کیا دکھتا ہے سیو ٹو سے افائل ویڈیز فیچورس کلک نوو ڈسے میکرو اینیبل ٹایڈ تو ہمیں اگر ہم آر یہ ہمیں ضروری کرنا یہ ہمیں میکرو فائل سے کرنی ہے تو ہمیں یہ نا پہ نو کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں اس کا نام دینا ہے کچھ بھی لیکن اینیبل یہاں پہ ایکسل میکرو انیبل ورک بک اس پہ ہمیں سے کرنا ہے چلو میں اس کے لکھتا ہوں سام فنکشن سام فنکشن بس اب اس کو سیو کرتا ہوں میں ہو گیا آپ میکرو سے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اس کو بھی میں یہاں کلوز کرتا ہوں اب میں چلتا ہوں اپنے ایکسل شیٹ پہ تو یہ آپ کو پتہ ہے اس کا نام تھا ٹوٹل کولم تھا اس کا نام میکرو کا نام اب میں یہاں پہ لیتا ہوں کولم ایک تو سی ففٹین میں ہمارا سم آئے گا تو مجھل یہاں پہ سی ففٹین میں اس والی سیل میں ہمارا ٹوٹل آئے گا میں اس کو پہلے ہائلائٹ کر کے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ میں نے اس سیل کو ہائی لائٹ کر کے رکھا تو یہاں پہ میں ایک بٹن ڈالتا ہوں یہاں پہ بہت آسانے ڈیولپر ٹیپ میں جاؤ اور انسر یہاں پہ ایک بٹن ڈال دو یہاں پہ یہ میں نے بٹن لایا اور یہاں پہ یہ دکھاتا ہے ٹوٹل کولم آپ دیکھ لیجئے میکرو وہاں پہ میں اس کو اسائن کرتا ہوں یہی میں اس کو اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اس کو تھوڑا میری نیم بھی کرتا ہوں اس میں لکھتا ہوں میں سم بس تو دوستو جب میں اس والے بٹن پہ کلک کروں گا نا یہاں پہ سم آئے گا یہ دیکھیں سم آ چکا ہے یہاں پہ یہ سی فیفٹین پہ سم آئے یہ سی فیفٹین والی سیل یہ ہے یہ بی فیفٹین ہے ہاں سی فیفٹین پہ تو اس والی سیل میں ہمارا سم آ چکا ہے دوستو اسی طرح ہم ان سے اس کولم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ کونسا ہے یہ دی تھری سے دی تھرٹین تک ہے اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں دی فیفٹین میں سم بلکل ایزی ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس این میکرو اب اسی کو میں تھوڑا ایڈٹ کرتا ہوں اسی کو میں یہاں پہ ایڈٹ کرتا ہوں بلکل فارمولا یہاں پہ ہے میں یہاں پہ پھر سے لیتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں میں کنٹرول سی اور یہاں پہ کنٹرول وی میں نے بلکل یہی فارمولا کیا ہے دی تھرٹین سے دی تھرٹین دیکھیں میں نے صرف یہی چینج کیا ہے یہاں پہ دی ففٹین میں نے ڈال دیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یہی اوپر والے فارمولا کاپی کی ایک والے کولم میں اس کا ایڈ ہو جائے گا ایک والے کولم میں یہ ایڈ ہو جائے گا دیکھیں ایک ہی بٹن ہے اور ایک ہی کلک کرنا ہے بس اس کو سیو کرتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں جب میں یہاں پہ کلی کروں گا دیکھو یہ اس کا بھی سام آ چکا ہے اسی طرح ہم اس کو بھی اس میں بھی سام لاسکتے ہیں اس والے کولم میں تو دوستو ان فارمولاز کی حساب سے جو ہم فارمولاز اس میں ڈالتے ہیں تو یہ طریقہ ہے ہمارا کہ ہم کس طرح سے کولمز کا سام کہہ رہے ہیں اس طرح ہم رو کا بھی کر سکتے ہیں بلکل یہ دیکھئے رو یہ یہاں پہ ہے چلو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں بی تھری سے ای تھری تک بی تھری سے ای تھری تک اس کا بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے بس یہی رینج دینا ہے رینج میں یہ ڈالنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھ لکی ہے تو ضروری میری چنل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کریں اور میرے لئے دعائیں بھی کریں اسلام علیکم